اسلام علیکم جی خوش آمدید کہوں گا جہانگیر ترین کے بھائی کو کیا واقعی زہر دیا گیا انہوں نے اپنے آخری نوٹ میں کیا لکھا کیا واقعی انہوں نے خودکشی کی ہے یا یہ کوئی حادثہ ہے یا ان کا قتل ہوا ہے کیا واقعی یہ حادثہ ان کی جائداد ہتھیانے کے لیے تھا انہوں نے شادی کیوں نہیں کی اور ایک اور بڑا اہم سوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انہوں نے اپنے آخری نوٹ میں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا اور انہوں نے اپنی بیماری کے حوالے سے کیا باتیں کی اور ایک آخری نوٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے اپنے باہر کے دورے کے حوالے سے کیا بات کیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس حوالے سے بہت سی معلومات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے جہانگیر ترین کے بارے میں قول نہیں جانتا جہانگیر ترین معرو بزنس مین ہے اب سیاستدان ہے استحقا میں پاکستان پارٹی انہوں نے بنائی ہے لیکن ان کے بھائی اس پارٹی میں شامل نہیں تھے جہانگیر ترین کے جو تمام بزنس ہیں وہ شگر ملے ہوں وہ فیکٹریز ہوں وہ ان کی آبائی زمینے ہوں وہ ملتان سلطانس کی ٹیم ہو یا اور اس کے علاوہ ان کی باہرلے ملک کے اندر جو جائدادیں ہیں اس میں تمام جو شیئر ہولڈر تھے زیاری سی بات ہے جو ویراستی زمینے ہوتی ہیں اس میں بھائی کا حصہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ یہ ان کیا موت نہیں یہ حادثہ ہے ان کی جائداد ہتھیانے کے لیے یہ ایک نیا منصوبہ ہے لیکن میں آپ کے ساتھ جو انٹرسٹنگ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو انہوں نے اپنا آخری نوٹ لکھا ہے وہ نوٹ یہ میرے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے اپنے آخری نوٹ میں لکھا ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے تھے ایک بندے کو اس کے ساتھ وہ باہر کا انہوں نے دورہ بھی کیا آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ ان کو ایک چھوٹی سی بیماری بھی تھی ساتھ وہ ایک بڑی وجہ لکھتے ہیں اپنے قتل کی اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ سٹریس کے اندر تھی اور یہ جو آخری نوٹ سامنے آیا ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی لکھائی نہیں ہے ان کو قتل کر کے یہ نوٹ ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے یا نوٹ رکھا گیا ہے ایک سوشل میڈیا پر زیادی سی بات ہے آپ کو پتائے کہ افواہوں کا توفان ہوتا ہے ایک اور افواہ میں نے یہ بھی سنی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتوں آپ خود اس کی تصدیق کر لیجے گا وہ افواہ یہ ہے کہ جہانگیر تر ترین کے بھائی جو ہیں وہ ان کا جہانگیر ترین کے ساتھ بہت سے معاملات میں تنازہ چل رہا تھا جہانگیر ترین کے بھائی آپ سب کو بتائے کہ وہ بھی معروف بزنس مین ہیں محبے وطن بزنس مین تھے ملتان سلطانس کے ایم ڈی تھے کروڑوں اربوں روپے کی ان کے پاس جائیدادیں تھیں آبائی زمینیں ان کے پاس تھیں بزنس تھا ان کا پاکستان کے اندر فیکٹریز تھیں شگر ملے تھی جہانگیر ترین کے شیر ہولڈر تھے اور پیرون ملک ان کی بہت س سے 63 سال کی عمر میں اس طرح کا آدمی جو اتنا بڑا بزنس مین اور جو لائم لائٹ میں رہا ہو ہمیشہ اور جس کے پاس اتنی مال و دولت وہ کیسے خودکشی کر سکتا ہے چلیں ایک عام آدمی جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں روٹی نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں بچوں کے لیے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں وہ تو اس زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لے گا معاشی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لے گا وہ چھلانگ بھی لگا دے گا نہر کے اندر وہ اپنے آپ کو گولی بھی مات لے گا لیکن ایک معروف بزنس مین وہ کیوں خودکشی کرے گا اس قتل نے اس خودکشی نے اس حادثے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے اور ایک مزاق میں ایک بندے نے یہ بھی لکھا کہ اب اس قتل کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر ڈال دیا جائے گا اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ آخری نوٹ کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو بہت سی چیزیں اس میں پڑھی نہیں جاتی ہیں یعنی اس کو لکھا اس طر گیا ہے یا تو اس کو بہت جلدی میں لکھا گیا ہے اب عالمگیر خان ترین جو ہیں وہ بہت بڑی بزنس مین تھے اور بہت سے معاملات میں وہ جہانگیر ترین کے رازدان تھے اب یہ لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی جائداد کا اب کوئی والی وارث نہیں ہے کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے منگنی کی تھی اور وہ دسمبر کے اندر شادی کرنے جا رہے تھے اب ان کی بیوی کا بیان بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے جو جن کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی زیادی سے بات ہے وہ بھی کیوں خاندان ہے وہ بھی سامنے آئے گا اصل معاملہ اب وہاں سے کھولے گا لیکن جہانگیر ترین پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر افواہوں کا توفان ہے بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جہانگیر ترین نے جائداد ہتھیانے کے لیے جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین نے جو تمام جائداد ہے اس کو ہتھیانے کے لیے ان کا تمام بزنس ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کی جو باہر کی ج جائداد ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ملتان سلطانس کی جو ٹیم ہے اس کا ایم ڈی بننے کے لیے یہ تمام کاروائی کی ہے لیکن جانگیر ترین جو ہیں ان کو جب یہ خبر پہنچی تو ان کا ریاکشن کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ ایک پارٹی کے اندر تھے ان کی برڈے بھی گزری ہے کل تو وہ اس پارٹی کے اندر موجود تھے ان کے ساتھ دوست بھی موجود تھے تو وہ ایک دم سے شوق ہوئے جیسے ان کو پتا نہیں تھا لیکن یہ کل رات دس بجے یہ واقعہ پیش آیا ہے ابھی تب کو ان کو پتا نہیں چلا اس کی کیا وجہ ہے یہ کل رات دس بجے واقعہ ہوتا ہے اور آج یہ ایک ڈیٹھ بجے یہ خبر سامنے آتی ہے تو اس خبر کو چھپانے کی وجہات کیا تھی یہ ایک نیا معاملہ ایک نیا رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے اس میں تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ حکومت پنجاب کی ہے حکومت پاکستان کی ہے ہماری جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ہے پولیس کی ہے بالخصوص جو اس تمام معاملے کی تحقیق کرے اس واقعے کا جو پوسٹ مارٹ کرے اور یہ بھی پتا چلایا جائے کہ یہ گولی کتنے بجے لگی ہے اور کیا واقعی ان کے فنگر پرنٹس موجود ہیں اس اتھیار کے اوپر جس کے اوپر یہ انہوں نے جس سے خودکشی کی ہے یہ انٹرسٹنگ معاملہ ہے اس میں اس نے افواہوں کو جنم دیا ہے اس کی تحقیقات ہوئی چاہیے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ